السلام علیکم ہماری ڈسکشن کل ویریانس انیلسز کے ٹاپک پہ ہو رہی تھی اور اس میں ہم نے بجٹنگ اور ویریانس انیلسز کا کنیکشن کیا ہے سٹینڈڈ کاسٹنگ، جیٹا کمبائنڈ ویڈ بجٹیڈ ایکٹیوٹی is used to prepare budgets اور بجٹ پھر جب پیریٹ کے شروع میں پرپیر کیا جاتا ہے اس کی ایکٹیوٹی لیول may be different from the actual ایکٹیوٹی لیول تو اس کے لیے ہم نے کہا ہے پھر ہمیں بجٹ کو فلیکس کر لینا چاہیے بجٹ فلیکس کرنے سے مراد ہے کہ آپ بجٹ کو ایکٹیوٹی کے لیول دے ریوائز کر لیں اب یہ جو فلیکس بجٹ ہے it should now be compared with the actual data اور اس کے لیے ہم نے ہر element of cost کے لیے الہذا الہذا کمپیزن کرنا ہوتا ہے کہ ایکٹیوٹی کیا ہے اور سٹینڈرڈ کاسٹ for ایکٹیوٹی پرڈکشن کیا ہے actual cost اور standard cost for actual production کا کمپیزن کرتے ہیں تو ہمیں total cost variance ملتا ہے ہر element پہ ہم نے total cost پہ ہلکی سی بات کر لی تھی اب ہم نے ہر element of cost کو ان ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کیا تھا جس میں ہم نے material کا total cost variance نکالا تھا اور پھر ہم نے اس کی discussion کی تھی کہ یہ total cost variance enough information نہیں دے رہا جو مقصد ہے ہمارا total cost variance کا وہ fully serve نہیں ہو رہا اگر میں کل کی ہی illustration پر آپ کو refer کروں تو ہم نے جو کل illustration number one دیکھی تھی اس chapter کی یہ اس کا total cost variance کی calculation تھی یہاں پہ ہم نے بات کی تھی ہمیں یہ تو پتہ لگیا کہ material کا total cost variance 1800 adverse ہے لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ adverse variance آنے کے پیچھے quantity کا difference بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے کسی team member نے ویسٹیج زیادہ کر دی ہو اور اس میں rate کا difference بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی ہمارے جو procurement department مٹیل خریدہ مہنگا ہو so accordingly ہمیں پھر price variance کو split کرنا پڑتا ہے دو variances میں illustration illustration number 1 ہے جو ہم کر رہے ہیں illustration number 1 variances کے illustration number 1 ہے جو ہم کر رہے ہیں illustration number 1 ہی continue کرتے ہیں آج کے board پہ اور اس میں ہم نے کہا ہمیں total cost variance material total cost variance جو ہم نے calculate کیا تھا that was 1800 adverse اس کو split کرنے کے ضرورت ہے material price variance میں اور material usage variance میں price variance جیسے کہ فارمولا سے ظاہرہ price کا difference لینا ہے میں ابریویشن میں یہ فارمولا لکھ رہا ہوں فارمولا with abbreviation and its key is available on page 434 of the book ٹھیک ہے میں صرف abbreviation یہ کہ رہا ہوں کی آپ کے پاس وہاں پہ available ہے اس کو وہاں سے follow کیجئے گا جب ہم price variance کی بات کرتے ہیں تو price variance مطلب price کا difference لیجے actual price minus standard price بیدہ ویہاں دیکھ رہے تو جہاں پہ standard price minus actual price it does not matter میں نے کل بھی آپ کو بولا ہم نے کونسا plus minus variance نکال لیا ہے فرق نہیں پڑتا ہم actual minus standard لکھیں standard minus actual لکھیں فرق نہیں پڑتا price variance is actual price minus standard price into actual quantity اور usage variance دواتا ہے actual quantity اور standard quantity usage یہ quantity use پہ بات کر رہا ہے actual quantity use standard quantity کی usage کیا ہونی چاہیے تھی multiplied with standard price یہ جی ہمارے بڑے simple straightforward price اور usage variances کے فامولاز ہیں ان میں اب ہم value suite کریں گے لیسٹیشن وان سے اور دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو کا break up کیا ہے اور ایک آڈنگلی ہم accountability کر پائیں گے relevant department کی تو جنب actual price ہم نے جو material خریدا اس کی actual price کیا ہے actual price ہمیں readily available نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک چھوٹی سی working کرتا ہوں میں سٹار کے ساتھ یہاں پہ working کرتا ہوں اور ادھر میں actual price calculate کر لیتا ہوں مجھے ایک illustration one میں actual cost دی گئی ہے 41,800 اور actual quantity جو use کی گئی ہے وہ دی گئی ہے جہاں سے actual price لے سکتے ہیں what is the actual price جو مجھے پہ کرنی پڑی پر kg 9.5 روپیز تو جنب actual price 9.5 پر kg ہے standard price اب ہم چونکہ material کا variance calculate کر رہے ہیں تو we're talking about price of the material standard price ہم نے رکھی جی standard cost data that is 10 اور actual quantity جو ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہے that is 4400 actual quantity purchased and used is the same so actual quantity کو ہم good for the company so this is a favorable variance so price variance is favorable تو ہم کہتے ہیں procurement department نے تو company کا فائدہ کیا 200 سستہ material خرید کے usage variance پہ آجائیں actual quantity use کتنی ہوئی 4400 standard quantity use ہونی کتنی چاہیے تھی for actual production تو اس کے لئے بھی چھوٹی سی برکنی یہاں پہ کلتا ہوں standard quantity for actual production actual production ہماری ہے 1000 units اور standard quantity 4 kg par unit so standard quantity for actual production is 4000 kg so actual quantity use 4400 standard quantity is 4000 and standard price 10 so it comes to 4000 and this is favorable it was usage use allowed production team 4000 kg 1000 units کے لئے انہوں نے کر لیا 4400 زیادہ quantity استعمال کر لی so this is adverse age اب آپ دیکھئے situation کیسے بدل گی ہمیں لگ رہا تھا یہ کس کے کان پکڑنے ہے تو پتہ لگا کان بھی پکڑنے اور شاباش بھی دینی ہے production team نے 400 kg میڈیل ایکسا استعمال کیا جس کی وجہ سے 4000 1000 کا adverse variance آیا whereas purchase department نے میڈیل سستہ خرید جس کے 200 کا فائدہ ہوا جو یہاں نظر آ رہا ہے جو cost variance ہم نے نکالا تھا اس کے دو حصے ہوئے ہیں ایک حصہ یہ ہے اور ایک حصہ یہ ہے ان دونوں کو sum کرتے ہیں تو وہ match ہو جاتا ہے total variance کے ساتھ جی price variance اور usage variance میں ہم نے تقسیم کیا total cost variance کو ایک calculation اور کرتے ہیں repeat activity کرتے ہیں ہم material variance کی before we add some more knowledge ہے مزید بات ہے بھی چیزیں ختم نہیں کچھ سیکھ اور ہے لیکن پہلے ہم second illustration 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 just below illustration one requirement is the same calculate material total price and usage variances ٹھیک ہے جی to following information relates to production of product z extract from the standard cost card of product z direct material 80 square meter into 10.6 848 standard cost card سے extract liage standard material cost actual results for direct material in the period 2000 units were produced and 156 thousand square meters of material costing 16848 hundred in total value was used actual production کیا ہے actual material used کیا ہوا اور اس کی cost کیا ہے for 2000 units اور ڈیفرنس لیں گے اس کی standard material cost for the same 2000 units کبھی بھی پلاس مائنس سائن کے پیچھے نہیں جانا ٹھیک ہے آپ ایکچال مائنس سٹینڈرڈ کاسز کر دو سٹینڈرڈ مائنس آیکچال کاسز کر دو کوئی فرق نہیں ہے اب ہم نے اس کی بات فڑکریشن کرنی ہے پرائیس انجیوزج میں پرائیس ویرینز کا فارممولا ایکچال پرائیس مائنس سٹینڈرڈ پرائیس انٹو ایکچال کانٹیٹی ہوتا ہے اور یوزج ویرینز کا فارمولا actual quantity minus standard quantity into standard price ہوتا ہے putting in the values actual price again ہمیں available یہاں پہ نہیں ہے actual price کیلئے ہم چھوٹی سی quirking کر دیتے ہیں actual price is equal to actual cost divided with actual quantity actual quantity 156,000 so what is the actual price 10 point 8 روپیز so جنب actual price is 10.8 standard price is 10.6 actual quantity is 156,000 so بتائیے جی ویرینس کا آیا پہلے value بتائیے 31200 فیوریبل ایڈوز standard price actual price actual price آپ نے standard سے زیادہ پہلے کر دی this is ایڈوز usage ویرینس پہ آئیے actual quantity given as 156,000 standard quantity given نہیں ہے calculate کر لیجے standard quantity لی جاتی ہے for actual production کیونکہ یہ 2000 units کی actual quantity ہے تو یہ بھی 12 units کی actual standard quantity لیں گے so وہ بنتی ہے جی 80 meter into 2000 units 160,000 meter square 160,000 into standard price which is 10.6 لی جے جی difference لی جے multiply کیجئے value بتائیے variance کی پہلے 4,2 4,00 فیوریبل ایڈوز standard quantity target quantity کتنی استعمال کرنی تھی usage کتنی use کرنی تھی actually کتنی use کی actually target سے کام کر لی this is a favorable variance بلکل ٹھیک ہے and then you can trace کہ بھائی یہ amount کے دو ٹکڑے ان دونوں کو سم کریں گے match کر دائے گا اس سے ٹھیک ہے ان دونوں کو سم کریں یہ favorable یہ adverse ان دونوں کو سم کریں تو یہ net ہوں گے نا favorable adverse سم ہوگے net ہوں گے net 11,200 favorable آ جاتا ہے تو یہ جی ہم نے ایک رویان ایکٹیویٹی کی material کے ویرینسیس بیسک سی کے ایک ہم نے رویان ایکٹیویٹی کر لی اچھے جب ایک جی کوئی سوا ہے یہاں پہ جی any question material کے ویرینسیس کی calculation اور favorable adverse کی identification میں کوئی سوا ہے ایک step ہم آگے چلیں گے illustration 4 پہ اور اس میں ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ایک additional point سیکھنے کو ملے گا باللال material cost variances کے اس round کا یہ آخری point ہے جو ہم سیکھیں گے required ہے جی یہاں پہ بھی جہاں پہ پرائس اور usage variances کرنے کو کہا گیا total variances ہم سے نہیں کہا گیا پرائس اور usage variances نکالنا ہے amine company makes a single product alpha with the following standard material cost per unit material cost کی standard بتا گیا ہے 5 kg 3 rupi per kg کے حتاب سے 15 راپے یہ ہی مارا standard material cost actual output 20 units actual material purchased 70,000 kg at 196 actual material used 60,000 یہاں پہ جو difference آیا دو quantities آگی actual quantity دو آگی ایک purchase آگی ایک used آگی ہم سے کہا گیا جی price variances usage variances نکال پہلے فامولا لے آتے دونوں کے سامنے پھر ویٹ ڈیٹا یہاں سے ایک سیکھ کرنے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چیلنج مل رہا ہے پرائیس ویریانس usage ویریانس کی بات کی جائے تو material price variance is actual price اور standard price کا difference into actual quantity ہے اور material usage variance actual quantity چیلنج جو میں نے highlight کیا آپ quantities دو آگئی actual quantity purchased بھی ہے actual quantity used بھی ہے تو پہلے میں آپ سے usage variance کا معاملہ سنٹل کر لیتا ہوں usage variance جیسے نام سے ضائعی quantity use پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے actual quantity use کتنی کی 60,000 اور آپ کو standard کے حساب سے quantity use کرنی کتنی چاہیے تھی سٹار ڈال کے یہاں پہ calculate کر لیتے standard quantity آپ کو use کرنی چاہیے تھی 10,000 units آپ نے بنائے ہیں 5 kg کے حساب سے 50,000 kg آپ کو use کرنا چاہیے تھا so standard quantity usage 50,000 I repeat material usage variance میں term سے ہی دائد ہے quantity use space کو calculate کیا جاتا ہے actual quantity use کتنی کی standard quantity usage کتنی allowed تھی انہی units کے لیے تو انہی units کے لیے آپ کو standard کے حساب کتنا allowed تھا into standard price تو standard price ہماری ہے جی کتنی 3 پر kg تو بولیے جناب یہاں سے variance کتنا آیا 30 thousand favorable ایڈور 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 usage مضلہ نہیں ہے standard price آپ کی 3 روپے ہے actual price آپ یہاں پہ calculate کر لیں کیا ہے actual price 196 thousand روپیز میں آپ نے 70 thousand material خرید ہے کیا یہ actual price 2 point 8 2 point 8 question ہمارا یہاں پہ آتا ہے price variance میں actual quantity کون سی دے گی کیونکہ actual quantity پرچیز بھی ہے اور actual quantity use بھی ہے ٹھیک ہے جی divide ٹھیک ہے تو question یہاں پہ آتا ہے actual quantity کے اوپر actual quantity پرچیز لی جائے گی actual quantity use لی جائے گی تو اس کے لیے we have a guiding principle اس کے لیے we have a guiding principle اور question میں ہمیں وہ principle کے مطابق سلوک کرنا پڑے گا یہ ہے guideline کہ price variance میں آپ quantity لینی ہے actual purchase لینی use لینی ہے guideline کیا ہے بات کیا ہوئی پہلی بات price variance میں دونوں use کی جا سکتی ہے quantity purchase بھی use کی جا سکتی ہے quantity use بھی use کی جا سکتی دونوں option ہے price variance میں کب کون سی quantity use کرنی ہے اس کے لئے guideline ہے آپ quantity purchase use کریں گے so usage variance کے بارے میں ہم clear ہیں کہ quantity use پہ ہم calculation perform کرتے ہیں اور price variance کے بارے میں we follow this guideline یہاں پہ ہم کہتے ہیں price variance quantity purchase پہ بھی calculate کیا جا سکتا ہے price variance quantity use پہ کب quantity purchase پہ price variance calculate کریں گے اگر inventory valuation company کر رہی ہے standard cost پہ quantity consume پہ price variance calculate کریں گے اگر company inventory valuation کر رہی ہے actual cost پہ in the absence of information question اگر silent ہے inventory valuation policy کو پر تو ہمیں پتا ہے standard costing follow کرنے والی company inventory valuation بھی standard cost پہ کرتی ہے اگر question inventory valuation policy کا ذکر نہیں کر رہا تو ہمیں پتا ہے standard costing کو follow کرنے والی company standard cost inventory valuation کرتی ہے لیکن بعض question میں examiner لکھ دیتا ہے کہ company inventory valuation policy actual cost پہ ہے تو پھر quantity consume price base دکھ لینا ہے تو یہ جناب guideline آگی اب میں آپ لکھے جاتا ہوں illustration 4 پہ جس کو ڈسکس کر رہے تھے کیا illustration 4 میں examiner نے inventory valuation policy کا ذکر کیا ہے کہ inventory valuation کس basis پہ کی جاتی ہے actual cost یا standard cost question is silent اس کا مطلب ہماری دمچن رہے گی inventory valuation standard cost پہ ہے اور inventory valuation standard پہ price variance calculate کیا جاتا ہے تو جناب یہ لیجئے یہ 70,000 one table i key price variance بتائی یہ کیا روپیز 14,000 and favorable do us favorable بالکل ٹھیک ہو کہ یہ material variances کی ہماری کہانی for the time being complete ہوئی کوئی سوال اچھا exam میں variances calculate کرنے کو کہا ہی جاتا ہے بعض وقات variances کے favorable اور adverse ہونے کی possible causes پہ بھی بات کرنے کو کہا جاتا ہے کہ بتائیے اگر price variance favorable آرہا ہے تو اس کی possible reasons کیا ہو سکتی ہیں اگر price variance adverse آرہا ہے تو اس کی possible reasons کیا ہو سکتی ہیں similarly favorable usage variance کی possible reason اور adverse usage reasons this is a brief list of such reasons read through کر لیجئے کوئی point نہیں آتا پوچھئے ان کو again ہم نے return معنی logically understand کر کے absorb کر لائے کیونکہ examiner ہم سے ایک دو reason لکھنے کو کہہ سکتا ہے کہ جو variance calculate کیا ہے اس کی possible reason بھی بتائیے جی جی اس کے اوپر price variance پہ effect کیا اے گا low quality کا price low quality کی price low ہوتی ہے تو price variance favorable آگا ہے وہ تو usage variance آگا کہ آپ نے سستہ material خرید لیا low quality کا material خرید لیا price variance تو favorable آگیا سستہ تو خرید لیا پیسے تو بجا لیا چار لیکن ویسٹی زیادہ ہو جائے گی usage variance adverse ہو جائے گا adverse usage variance میں جا کے پڑھ لیجے وہاں پہ آپ کو بھی یہ reason مل جائے گی اور یہاں پہ میں ایک اور point identify کر دوں which is inter relationship of the variance ایک variance ابھی میں نے تھوڑے دیر بہت کی تھی کہ usage variance 4000 روپے کا adverse ہے illustration 1 جو ہم نے calculate کی تھی اور price variance 2200 کا favorable ہے ہم نے کہا جی purchase department کو شابہش دے تو production department کی کچھائی کر دو بات وہاں پہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا purchase department نے material ہی سستہ خریدہ ہوتا low quality کا اس لئے پیسے بچے ہیں اور چونکہ انہوں نے سستہ material خریدہ ہے اس وجہ سے ویسٹیز زیادہ ہوگی ہے usage variance آگیا this is called inter relationship of the variances ہم نے variances calculate کرنے ہے ہم نے ان کی causes کو investigate بھی کرنا ہے اور اس میں خیال رکھنے ہے causes کا آپس میں inter relationship بھی ہوتا ہے ایسے ہی پکڑ کہ ہم نے production department والوں کی کھچائی نہیں کر دی نہیں کہ قصور ultimately جو بخصان ہو جاتا ہے اگر آپ نے standard costing variances calculate تو کر لیے لیکن ان کی due investigation نہیں کی اور investigation کرتے ہوئے میں خیال رکھنا ہے inter relationship of the variances یہ آگے چل کے یہ بھی چھوٹی سواری discussion ہے لیکن میں نے آپ کو یہ اور کش آگذی کی Anybody OU اچھا جی ویرینسز ہم نے کیلکیٹ کرنے سیکھ لیے اب ان ویرینسز کی کاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہم نے جب سٹینڈڈ کاؤسنگ پہ بات شروع کی تھی تو وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو کمپنی سٹینڈڈ کاؤسنگ فالو کرتی ہے وہ کمپنی اپنی پڈکشن کاؤس سٹینڈڈ کاؤس پہ رکارڈ کرے گی پڈکشن کاؤس تو سٹینڈڈ کاؤس پہ رکارڈ کر لی لیکن ایکشل کاؤس تو انکر ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کتابوں میں رکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اب ایکشل کاؤس یقینن سٹینڈڈ کاؤس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایکشل کاؤس بھی آپ کی رکارڈ ہو رہی ہے کتابوں میں اور انہی کتابوں میں سٹینڈڈ کاؤس رکارڈ ہو رہی ہے تو ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی کاؤنٹنگ اینٹری کے تھو ویرینس جو ہے اس کو بھی کاؤنٹنگ اینٹری کے تھو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے تب ہی کیاروں گنا پہ جنب اکاونٹنگ ٹیٹمنٹ آف ویلین سے اب اس میں پرائسی مٹیر پرائی میں میری مٹیر ویلینس کے چونکہ دو ٹیٹمنٹ ہیں رفتگارٹو پرائیس کیرے گریہ اکاونٹنگ ٹیٹمنٹ بھی دو بنانی پڑتی ہیں پہلا کیس ہے پارٹ سکرائے ہیں اگر مٹیر پرائیس ویلینس کیلکیٹیٹڈ یوزئی کانٹیٹی پرچیڈ ہم نے پڑھا نہ بھی quantity purchased پہ price variance record ہو سکتا ہے quantity use پہ بھی price variance record ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر company quantity purchased کے اوپر price variance record کرتی ہے وہ کب record کرے گی جب company inventory valuation standard cost پہ کرتی ہے جب company inventory valuation standard cost پہ کرتی ہے تب company material کا price variance quantity purchased پہ record کرے گی quantity purchased پہ record کرنے سے مراد at the time of purchase record کر لے گی price variance will be recorded at the time of purchase تو جناب at the time of purchase price variance کیسے record کیا جاتا ہے یہ اس کی entry ہے debit کیا جاتا ہے material inventory کو actual quantity into standard price جتنی quantity آپ نے خریدی purchase کی actual quantity purchased into standard price یہ material inventory کو آپ debit کر دو گے at the time of purchase credit درہا فالو کرو یہاں پہ accounts payable کا کرتے ہو لیکن accounts payable کو آپ نے جی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے actual quantity purchase into actual price پہ کرنی ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے تو ہم نے کہا جی سپلایر کو ہم نے credit amount کیا کرنی ہے وہ میں پتا ہے لیکن اگر ہم نے inventory کو standard costing پہ record کرنے ہیں تو inventory account میں standard price پہ debit کرنی ہے وہ amount ہم نے کیا لکھا company کی policy ہے inventory کو standard price پہ record کرنا تو standard price پہ inventory account debit کیا گیا لیکن supplier کو payment تو actual price پہ کرنی ہے تو بھئی اس amount کا اور اس amount کا difference کیا ہے price variance کیونکہ quantity تو دونوں میں common ہے quantity دونوں میں common ہے صرف price کا difference ہے نا تو اس amount اور اس amount کا difference price difference ہے اب اگر تو price difference adverse ہے تو وہ آپ کی cost ہے debit ہوگا material price variance کے account میں اور اگر آپ کا price variance favorable ہے تو وہ price favorable variance تو income ہوتا ہے وہ آپ کا credit record ہوگا adverse variance is a cost favorable variance is an income ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کہیں ایک جگہ آئے گا یہ دونوں نہیں آ جائیں گے either this or this price variance adverse ہے تو debit آئے گا یہاں پہ جیسے price variance adverse کیسے آتا ہے آپ نے کہا جی میں نے 100 kg material خریدا 100 kg material خریدا actual price پریک ہی میں نے 10 روپے تو جناب یہ credit ہوگیا 1000 روپے standard price سی 9 روپے تو مطلب debit آیا 9 price variance کیا یہاں پہ دیکھ کے بتائیے actual price standard price this is adverse adverse price variance آ گیا 1 روپے کا 1000 روپے پہ 1 روپے 100 kg پہ 1 روپے آپ کا adverse variance ہے لی جائے entry پوری ہوگی یہ نکلتا نا price variance actual price standard price into actual quantity purchase 100 روپے آپ کا price variance adverse debit کیا debit debit کیا ہونے actual quantity into standard price credit کیا ہونے actual quantity into actual price اور ان دونوں کے difference ہے that is variance debit آگیا difference تو adverse ہے credit آگیا difference یہاں پہ تو فیوری ہے ختم ہوگی سوچنے کی بیدرور نہیں ہے اور variance کی calculation کی بیدرور نہیں variance balancing entry نکل آئے یہ value calculate کر لی ان دونوں کا difference is variance خیئی ہوگیا 100 rupi variance اور وہ 100 rupi کہا پڑھے debit credit برابر کرنے کے لی دونوں پڑھے گا تو divorce ہوگیا تو یہ آپ entry سے بھی سمجھ لیتے ہو اچھا جی material price variance اگر quantity purchase record کرتے ہیں تو جب material purchase کیا تو price variance record کر لیا اور جب material issue ہوگا standard quantity into standard price پہ ہوگا اور material inventory actual quantity into standard price پہ credit اب دیکھئے inventory کو debit quantity تھی actual inventory credit بھی actually کرنی ہے حسن مسئل فرق کیا ہے آپ inventory price standard رکھ لیا تو price standard ہی چل لیا تو آپ نے inventory issue کرنی ہے material account inventory credit کرنی ہے material account inventory کرنی ہے actual quantity into standard price لیکن working process کا debit کیا کرنا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے standard quantity into standard price کیونکہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ Standard costing میں production cost جو working process کو charge کی جائے گی وہ standard cost ہوگی جب standard cost کا word use کرتے ہیں standard quantity and standard price this is standard quantity into standard price is equal to standard cost اور ہم نے پڑھا یہی تھا Standard costing میں production cost standard cost پہ record کی جاتی ہے working process کو standard cost debit کی جاتی ہے اور working process of finished goods بھی standard cost per unit پہ inventory transfer کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کھا جی ہم نے working process کا standard quantity بطب جتنے units بنا رہے ہیں ان کی جو standard quantity بنتی ہے standard price سے multiply کیا وو debit کر دیا لیکن inventory سے ہم نے actual quantity نگا لی ہے اور ان دونوں میں فرق کیا رہ گیا جی پرائیس تو دونوں میں standard ہے یہ actual quantity اور standard quantity quantity usage کا جی آپ کی standard quantity use 90 kg standard price 9 روپے ہے actual quantity 92 kg into 9 تو یہ بنائی 810 اور 92 into 9 کیا بنائی 828 difference کھاں پہ آیا debit side پہ یہ inverse ہو گیا debit credit برابر کرنی نی entry ہم نے تو debit side پہ difference آگیا this is reverse ہم otherwise بھی calculate کرنا چاہیں تو 2 kg into 9 روپیز 2 kg actual quantity زیادہ استعمال ہوگی standard 90 kg actual 92 2 kg زیادہ استعمال ہوگی 92 into 90 2 kg extra into standard price 2 into 9 یہ inverse variance آگیا تو variance چاہیں تو formula سے بھی calculate کرنا چاہیں otherwise یہ balancing figure آجاتی ہے یہ figure calculate کر لو یہ calculate کر لو یہ balancing کیا scenario میں کیا بات کی جب آپ کا material price variance record کیا جا رہا ہے quantity purchase time price variance quantity purchase time پہ record کیا جاتا quantity purchase پہ record کیا جاتا اگر price variance purchase کرتے و record کر لیں گے usage variance material issue کرتے و record کر لیں گے usage variance time record کر price variance جب material خریدہ اسی رکار کر لیا لیکن ہمیں پتا ہے material میں دو scenario ہیں پہ price variance کو بھی quantity issue پہ record کر جاتا quantity issue پہ رکار کرنے کا مطلب جب material issue کرو اسی وقت price variance record کرو یہ بھی رکھئے quantity purchase پہ price record کرنے کا مطلب جب material purchase کرو تب record usage variance quantity use پہ کیا گیا جب آپ نے material purchase کیا تو آپ نے کوئی variance record نہیں کیا actual quantity purchased into actual price inventory کو debit کیا اور یہی amount آپ نے account payble کو credit کر دیا actual quantity purchase into actual price یہی آپ نے credit کر دیا payble کو بطہ آپ کوئی variance record نہیں کیا جب material issue کرنے جائیں گے تب آپ ہوگی actual quantity into actual price پہ اب یہاں پہ تجھے سن لیجی گا ایدھر جب inventory issue کر رہے ہو تو آپ inventory count debit amount سے قوانٹ is actual price actual quantity into actual price credit ہوگا پچھلے case میں inventory debit to actual quantity into credit actual quantity into حس 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 so یہاں پہ ہم نے debit actual price پہ کی تھی credit actual price پہ کر رہے ہیں ادھر credit actual quantity ہے credit price بھی actual ہے لیکن working process debit بھی standard quantity جانا ہے اور price بھی standard جانا ہے اس کا مطلب یہاں quantity کا بھی variance آگیا دونوں variance calculate کیا جائیں اور جو variance adverse ہوگا وہ debit ایک ہی entry میں دونوں variance record ہوتے recording of variance ایک ہی entry میں دونوں variance کو record کیا جاتا ہے تو یہ ہے جناب material کی recording variance کی recording recording دو scenario بنتے ہیں ایک آپ quantity use پہ price variance calculate کر رہے ہو تو صرف ایک ہی entry کے دونوں variance آپ کے usage بھی آگیا price بھی آگیا لیکن جب calculate کرتے ہو at the time of purchase record purchase of parameter اور usage variance calculate کرتے ہو لہذا ان کا timing فرق ہے اس کے time فرق ہے یہ time of purchase record کیا یہ time of issue record کیا جب کے اس case میں دونوں variance is at the time of issue record کیا جاتے ہیں ہمار پاس ایک example available ہے اس کو درہ go through کر لیتے ہیں یہ counting entries کو لے کے basically تو یہ entries جو میں ایک سوین کی enough ہیں آپ کے concept کو absorber کرنے کے لیے Variances کی recording مجھے recent past میں لگتا نہیں یاد نہیں آرہا مجھے اگر کو آیا تو questions پر کیونکہ پہلی بات یہ syllabus میں نئی scheme میں آکر یہ entries آئی ہیں پرانی scheme میں variances کی recording ہمارے پاس نہیں تھی ہم 2015 میں جب کی scheme آئی تھی تب سے recording of variances ہماری slaves کا حیث نہیں رہا گا اس لئے past paper آپ کو شاید نہیں ملے گا scheme میں نئی entry ہے ہمارے students past paper بے learning کر رہے ہوتے ہیں اور یہ examiner کو ہی پتہ آتا ہے اس کو بھی پتہ ہے بچہ پاس پر پر چلے گا تو اس کو آنے ایک چیز میں اور تھوڑی بتا دوں کل ہی میری سٹوڈنٹ سے دسکیشن ہوئی اس نے میری توجہ دلائی تھوڑا سا سمجھ دار بچا تھا جس کو میری بات کوئی سمجھ جائی اس نے اس پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں مجھ سے پوائنٹ اس ایک اگزامر نے کوئسٹن وائز پاس بتا ہوتی کہ سٹیم میں کوئسٹن مروان میں کتنے پرشن بچا پاس ہوا تو اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو ٹاپک ہیں ایک سی وی پی ہیں اور ایک دیزین میکنگ ہیں ان کا پاس پس 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 آرہا جو پیپر میں دیکھ جاتے ہیں میں تو کہا رہا ہوں اس کا ریزلٹ باقی پرشن باقی پس مقابلے میں پرپومنس لو تھی پائی ٹو ٹین یس الیون پرسن سی وی پی کا پی سی پی 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 میں فورٹی ففٹی سکسٹی تھرٹی نظر آ رہے تھے پسنٹیجز لیکن یہ دو آرمینگ تھے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیونکہ برا ریزلٹ آ رہا ہے اور وہاں پہ میں پھر ایک وجہ بتا میں آپ کو ریلیٹ کرتا ہوں جو میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں پڑھنے کی عادت ڈالو سوچنے کی عادت ڈالو آنسر دیکھے رٹو نا یہ دو سپیسیوک ٹوپکس ہیں اگر جا کے روائز کرو گے تو ان میں کوئی فارمیٹ نہیں اور ان میں فامولا اس کو دائیں سے گھمانا بائیں سے گھمانا کون سا سنیریوز ہے کیا سٹیپس ہیں کس سٹیپس کو فالو کر کے سوال کرنا یہ ساری لینے پڑھتے ہیں فارمیٹ کیسے بنانا ہے یہ خود سوچنا پڑھتا آپ کو اور جب جہاں پہ سوچنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمارا بچہ تیار نہیں ہوتا اس کام کے لیے اس کو ابھی اوورڈ کا سوال آجائے پتہ جی کولم بنائیں روز بنائیں ٹھک 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 اس کو پتہ پروسس کاؤسٹنگ کا سوال آجائے ڈیابیٹ کرائی ڈیابیٹ کرائیٹ گزارہ کر لے گا ٹھیک ہے ابزارپشن کاؤسٹنگ مارزن کاؤسٹنگ کا پینل آجائے پینل بن جائے گا اس سے لیکن جہاں پہ تھوڑا سوچنا پڑا سیدھے طریقے سے سوال نہیں ہو رہا سوچنا پڑے گا وہاں پہ اس کی عادت نہیں ہوتی سوچنے کی پرابلم یہ نتیجہ آجاتا ہے میں اسی لئے رائٹ فرم دا فرس دے آپ کو کہتا رہا ہوں پڑھنے کی عادت ڈالو سوچنے کی عادت ڈالو سلوشنز کو دیکھ کے سوال کرنا نہیں یہ کام نہیں کرنا تو جو بچہ اس کام پر چلتا ہے تو اس کے ریزرٹ لگ بھگ ایسے ہی آتے ہیں یا باقی پیپروں میں بھی جا کے دیکھئے گا ہر پیپرز کے اس نے ٹاپ کا پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس اٹیمٹ میں کوسٹن وائز پاس پسنٹیج کیا ہے اور کوسٹن وائز پاس پسنٹیج ٹھیکنوں کو ملتا ہے اور اس ہی سے آپ اپنی رویین اور پریکٹس کو بہتر کر سکتے ہو ٹارگٹڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہوگے اچھا جیلسٹیشن ایکسیمپل فائیو ہے یہ میں آپ کو ہوم آسائنمنٹ میں دیتا ہوں یہ چھوٹی سی انٹریز جو میں نے آپ سے شیئر کی انہی کی یہ ایکٹیوٹی ہے یہ آپ کو ہوم آسائنمنٹ مل رہی ہے جی ایکسیمپل فائیو ٹھیک ہے اس کو آپ گھر سے پرائیس فیرنس ریکارڈ کرتی ہے تو پرائیس اور یوزیج ریکارڈ کریے ٹھیک ہے تو یہ دونوں سنیاریوٹ کی ایکسیس آئیز رویجن آپ کو ایکسیمپل فائیو میں ملے گی یہ آپ کی ہوم آسائنمنٹ ہے آج کے اتنا ہی باکہ انشاءالتہ کل اس دسکرشن کو کیری کریں گے